اسلام علیکم سینہ فیبر نیوز کے ساتھ میں ہوں عائشہ آفرین بلٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیراعظم عمران خان کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان نے پاک افغان یوت فورم کے عراقین سے ملاقات کے بعد ان کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ افغان مسئلہ کا حل اسکری نہیں سیاسی ہے حکومت کو اس موقع پر اسکری داروں کی مکمل حمایت حاصل ہے ان کا کہنا تھا کہ افغان رہنماؤں کا پاکستان کو افغان بہران کا ذمہ دار ٹھیرانا انتہائی افسوسناک ہے انہوں نے کہا کہ ہماری مستقبل کی تمام اقتصادی حکمت امنیوں کا انحصار افغانستان میں آمن سے منسلک ہے پاکستانی عوام افغان عوام کو پڑوسی کے بجائے بھائی سمجھتے ہیں وزیراعظم امران خان نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں امن کی اشد ضرورت ہے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ افغانستان میں امن کے حوالے سے خطے کا کوئی اور ملک پاکستان کی کوششوں کی برابری کا دعوے دار نہیں ہو سکتا وزیراعظم نے مزید کہا کہ پاکستان ہمیشہ بھارت کے ساتھ امن کا خواہ ہے مگر بھارت امن نہیں چاہتا بھارت اس وقت آر ایس ایس کے نظریے کے زیر تسلط ہے اور اب خبر شامل کریں گے معاون خصوصی اطلاعات ڈاکٹر فردوس آشقوان کی حوالے سے وزیراعظم پنجاب کی معاون خصوصی اطلاعات ڈاکٹر فردوس آشقوان نے کہا کہ نظیر چوہان کی گرفتاری قانون کی بالدستی ہے یہ تین سال کی محنت کا سمر ہے جہاں جہاں میں ہاری تھی وہاں آج میرا سپورٹر جیتا ہے فردوس آشقوان نے اندخابات کے حوالے سے کہا کہ نون لیگ نے سنٹرل پنجاب میں تمام نشستیں بریف کیس دھونس اور دھاندلی سے حاصل کی تھی فردوس آشقوان نے یہ بھی کہا کہ یہ جیت تحریک انصاف کی تقویت کا باعث بنے گی اور اب بلٹن میں خبر شامل کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے سندھ حکومت نے کرونا کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے سخت ترین اقدامات اور مکمل لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے سندھ میں بل اموم اور کراچی میں بل خصوص کرونا کی لہر خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے کراچی میں کرونا کے مضبط کیسز کی شرعہ 30 فیصد سے تجاوز کر گئی طبی ماہرین اور محکمہ صحت سندھ نے صوبائی ٹاسک فورس کو پندرہ دن کے فوری لوگ ڈاؤن کی سفارش کی ہے تاہم تاجروں اور دیگر اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد کراچی میں لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کیا جائے گا وزیر اعلیٰ سندھ نے صوبائی کرونا ٹاسک فورس کا اجلاس جمعہ کو طلب کیا ہے جس میں لوگ ڈاؤن کے حوالے سے حتمی فیصلہ کیا جائے گا اور اب بات کریں گے ملک میں بڑھتی مہنگائی کے حوالے سے حکومت نے یوٹیلٹی سٹورز پر آٹا چینی اور گھی کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا قیمتوں میں اضافہ کے بعد 20 کلو والے آٹے کے قیمت 800 سے بڑھا کر ساڑھے 900 روپے کر دی گئی جبکہ آٹے کے 10 کلو تھیلے کے قیمت میں 75 روپے اضافہ ہوا چینی پر فی کلو 17 روپے اضافہ کیا گیا جس کے بعد چینی کی فی کلو قیمت 68 روپے سے بڑھ کر 85 روپے ہو گئی حکومت نے سبسیڈائز گھی کے قیمت میں بھی 90 روپے فی کلو تک اضافہ کیا ہے جس کے بعد 170 روپے فی کلو والا گھی 260 روپے فی کلو کر دیا گیا اور اب بولیٹن میں شامل کریں گے کھیلوں کے خبر پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ بارش کے باعث بغیر کسی نتیجے کے ختم کر دیا گیا چار ٹی ٹوئنٹی پر مشتمل سیریز کے پہلے میچ کا ٹاس قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم نے جیت کر پہلے میزبان ٹیم کو بیٹنگ کے دعوت دی تاہم بلے بازو کے میدان میں اترنے سے پہلے ہی بارش نے انٹری دے دی جس کے باعث میچ نو اوورز تک محدود کر دیا گیا ویسٹ انڈیز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پرارہ نو اوورز میں پچھیاسی رنس بنائے ویسٹ انڈیز نے پہلے بیٹنگ کے آخری اوور میں ہی بارش ایک بار پھر شروع ہو گئی تھی جس کے باعث میچ بغیر کسی نتیجے کے ختم کر دیا گیا نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے سینہ سپر نیوز موسیقی